روز مرہ کھائے جانے والے کھانوں میں کچھ کھانے ہمارے جسم کو طاقت و طبانائی فراہم کرتے ہیں جبکہ ان میں سے کچھ ہمیں کمزور اور سست بھی کر دیتے ہیں انسانی جسم میں تھکاوٹ اور سستی بعض اوقات کھانوں کی وجہ سے ہوتی ہیں اس لئے اپنے روزانہ کھانے کو احتیاط اور اس کی تاثیر کو مد نظر رکھتے ہوئے کھانا کھانا چاہیے وہ کھانے کون سے ہیں جن کی وجہ سے جسم کی طاقت و طبانائی کم ہوتی ہے میٹھی اشیا ایسے کھانوں سے اجتناف کرنا چاہیے جن میں شگر کے مقدار زیادہ ہو اگرچہ چینی کھانے سے جسم میں تیزی سے طبانائی آتی ہے لیکن یہ زیادہ دیر تک نہیں چلتی جب خون میں شگر کی مقدار بڑھ جاتی ہے تو یہ اجزاء دماغی عمل میں خلن ڈالتے ہیں جس کی وجہ سے جسم بہت زیادہ طبانائی کھو دیتا ہے ایسے مشروبات مقتصر وقت میں کام کرنے کے لیے بنایا جاتے ہیں ان کی وجہ سے جسم میں شگر اور کافی کی بڑی مقدار جمع ہو جاتی ہے اس کے بعد جسم سستی اور کاہلی محسوس کرنے لگتا ہے اس کی وجہ خون میں شگر کی مقدار کا بڑھ جانا ہوتا ہے سفید روٹی ماہرین ہمیشہ مشورہ دیتے ہیں کہ سفید آٹے سے بنی ہوئی روٹی سے پرہیز کریں اور اس کی جگہ براؤن آٹے کی روٹی کھائیں ماہرین کا کہنا ہے کہ سفید آٹے سے تیار کردہ کاروہائیڈریٹ یا نشاستہ خون میں شگر کے تیزی سے اضافے کا سبب بنتے ہیں جو اس کے بعد بڑی سطح پر اچانک کم ہو جاتے ہیں اناج اور گندم سے بنی ہوئی روٹی حضم کرنے میں کافی وقت لگتا ہے اس سے زیادہ وقت پر تبانائی برقرار رہتی ہے کلی ہوئی اشیاء کلی ہوئی اشیاء حضم کرنے میں بھی میدے کو کافی وقت لگتا ہے اور اس طرح جسم کے آزا تک آسانی سے خون پہنچانے کے لیے اسے بہت محنت کی ضرورت ہوتی ہے اسے جسم میں تبانائی کی سطح کم ہو جاتی ہے یہی اصول مختلف دیر سے حضم ہونے والے کھانوں پر بھی لاغو ہوتا ہے